جی والیکم سلام حسن اللہ یاری صاحب خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا حسان ہے کیا نام ہے کان سے کال کیا بھائی صاحب آپ نے مدسر نام ہے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہے ایک بار چند سوالاتے اس پہ بات کیتی ہے آپ سے کہہ رہا آپ کا عاشنا لگتا ہے مدسر بھائی مدسر کس شہر میں رہتے ہیں جی لودرہ میں آگا کان پہ لودرہ لودرہ شہر یہ باولپور کے پاس ملتان شہر کے ساتھ اللہ آپ کو عزت دے حکم کریں کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی پہلا سوال تمہیں رہی ہے کہ اپنا جب جمع و تدوین قرآن ہو رہی تھی اس وقت جو ہے ہمارے کتب میں نا یہ فقہ جو جعفریہ ہے اس کتب میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ ایک نسخہ تیار کیا تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کرتا تھا کیا وہ قرآنی نسخہ جو ہے کیونکہ اس کو تو قبول نہیں کیا گیا کیا وہ قرآنی نسخہ جو ہے وہ عائمہ کرام علیہ السلام کے پاس رہا یعنی یکے بعد دیگرے جیسے عائمہ کرام علیہ السلام آئے حسنی عسکری اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام آئے ان تک رہا اگر ان کے پاس رہا تو پھر امام مہدی علیہ السلام کی غیبت میں اس دوران وہ کہاں چلا گیا پھر دیکھیں اگر اس سے پیچھے جاتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تو یہ جو فقہ جعفری ہے یہ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی پھیلا تھا نا تو اس دوران وہ کہاں گیا اس کے بارے میں تھوڑا رہنمائی کریں گے تو آپ کے بخاری میں جو لکھا ہے نا آپ کو پتا ہے قرآنوں کے ساتھ کیا ہوا نا جی آگر وہ تو اچھی طرح جلا دیا جلا دیا جلا دیا اچھا کام کیا جو قرآن کو جلاتا ہے وہ اچھا کام کرتا ہے برا کام کرتا ہے نہیں آگر میں ان کی وقالت نہیں کر رہا ہوں استعفراللہ میں ان کی وقالت نہیں کروں میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں مولا عزیز اسلام علیہ السلام قبول نہیں یہاں پہ دو عقید ہیں نا دو عقید ہیں ایک عقیدہ یہ ہے یہ قرآنوں کو جلایا گیا یہ کہنا آپ جو بخاری مسلم کا ہے البتہ بخاری مسلم میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اہل بیت علیہ السلام کا بھی قرآن جلایا گیا بخاری میں یہ لکھا ہے کہ اپنے نسخے کے علاوہ سب قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا اپنے قرآن کے علاوہ کو لے کر انہوں نے تیل میں فرائی کیا فرائیڈ چکن ہوتا ہے نا انہوں نے فرائیڈ قرآن بنا دیا کیونکہ وہ چمرے میں لکھا ہوتا ہے نا اس کو انہوں نے تیل میں فرائی کیا تو اہل بیت علیہ السلام نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا قرآن انہوں نے نہیں جلا ہے انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے اور یہ کبھی کبھار اپنے شیعوں کو دکھاتے تھے ایسا نہیں تھا کہ نہیں دکھاتے تھے شیعوں کو دکھاتے تھے لیکن اس کو وہ قرآن ہے اور اس میں اللہ کا نور ہے اس میں تدبر کرو یہ قرآن جو امیر المعین علیہ السلام نے جمع کیا ہے ابھی اس کو ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا تو وہ مسئلت نہیں سمجھتے تھے تو اس کو ظاہر کریں اور وہ کہتے تھے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور دنیا پوری دنیا پر وہ حکومت کریں گے اور ان کے زمانے میں کسی قسم کا تقیہ نہیں ہوگا تو وہ ظاہر کریں گے ان کے روایات یہی کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی روایات ایک دو نہیں بہت زیادہ اسی بات کو دہرا رہے ہیں چند ایک کتب کا حوالہ دے دیجئے گا تاکہ پھر مزید مطالعے میں آسانی ہو یہ جو ہے کتاب القرآن بحار الانوار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب القرآن بحار الانوار میں تفصیل بہت زیادہ روایات ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا سیکشن ہے جمع القرآن قرآن کی جمع کی کہانی وہاں پر انہوں نے روایات جمع کی ہیں اس میں بہت سارے روایات آپ کو مجھنگے جی ایک اور سوال ہے کہ حروف مقتعات کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہم نے جو پہلے جو اپنے دور میں جالت کے دور میں پڑھا کہ وہ جی کورڈ ورڈز ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں ہے ایک تو وہ کنسپٹ تھا لیکن دیکھیں کہ حروف مقتعات کے جہاں تک میں قاری کے ساتھ بات کر رہا تھا نا اللہ جالتا ہے وہ بڑا وہ اپنے آپ کو ساتھ سمجھ رہتا ہے مصر کا وہ مجھے پتہ کیا کہتا ہے عروف مقتعات کہتا ہے پتہ آپ کو کیا ہے میں نے پوچھ بولا کیا کہ وہ عربی میں میرے سے بات کر رہا تھا نا لیکن وہ ایک دفعہ کہتا ہے کہ جیسے فوٹبال کا میچ ہوتا ہے نا لوگ اس میں کہتا ہے ون ٹو ٹری ون ٹو ٹری اسی طرح قرآن میں بھی ہے اللہ کے قسم وہ کہہ رہا تھا یہ اس طرح ہے لوگوں کو شوق دلانے کے لئے کہ پڑھو اللہ کے قسم وہ یہی کہہ رہا تھا اس نے پھر عربی چھوڑ دیا اللہ جاتا ہے عربی چھوڑ کے اسے انگلیش میں کہہ رہا شکر کرتا ہے ون ٹو ٹری ون ٹو ٹری جیسے لوگ فوٹبال کے میچ میں ون ٹو ٹری کہتا ہے تو یہ قرآن بھی اسی طرح میرا جو سوال ہے نا وہ پورا سن لی دیا گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے نا قرآن پاک آپ کے لئے اور آپ نے اسے پڑھنے اس کے مطابق زندگی جو بسر کرنی ہے اور ہم نے یہ کہا گیا کہ اس کا جو علم وہ خدا اور رسول کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے جبکہ اگر ہم قرآن پاک کے طرف جائیں نا قرآن میں ایک جگہ پر اللہ فرما رہا ہے ایک موسیٰ علیہ السلام کو ریلیٹ کر کے کہ آپ کو کتاب کا کچھ علم دیا یعنی کتاب سے علم دیا اور ایک اور جگہ پر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کل کتاب کا علم مطابق دیا ہوئے تو پھر کل کتاب میں تو اگر یہ حروف مکتعات بھی آتے ہیں نا تو پھر جب حروف مکتعات آتے ہیں اور وہ کل کتاب میں آتے ہیں اور دوسری جگہ پر اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کو پورا قرآن جو ہے وہ رسول کی جو زندگی ہے اس سے سیکھنا چاہئے پھر رسول کی زندگی میں یہ حروف مکتعات بھی آتے ہیں پھر ان کو امت سے مخفی رکھا گیا ہے یعنی عام لوگوں تک اس کو نہیں بھیجا گیا یا پہنچایا نہیں ہے یا ہماری جانا کمزوری کے وجہ سے ہم تک نہیں پہنچایا جو بھی وجہ ہے اس میں میں نہیں جاتا ہوں لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ حروف مکتعات ہم عام جو بشرا کے لوگ ہیں ہم سے اس کو دور رکھا گیا اس میں کیا حکمت ہے اس میں دیکھیں یہ بعض ایسی چیزیں ہیں قرآن مجید میں دیکھیں قرآن مجید ہے کہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اسرار لوگوں کے پاس نہیں ہے اس طرح نہیں ہے کہ صرف روف مکتع باقی قرآن بھی یہی ہے خَدْ نَزَلْنَ عَلَيْكَ الْكِتَابْ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا بیان قرآن میں لیکن ہم جب قرآن پڑھتا ہے ہمیں نہیں سمجھاتی امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے وَلَكِنْ لَا تَبْلُغُهُ اُقُولُ الرِّجَالِ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے لیکن لوگوں کے عقل اس تک نہیں پہنچتی تو یہ جو یہ چیزیں قرآن اللہ کتاب محاصر برقی میں حضرت امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس طرح نازل کیا ہے آمدہ نے اس طرح نازل کیا کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے آمدہ نے اس طرح کہ لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں اس میں تعقل کریں تدبر کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چلتا بہت ساری باتیں ہیں کہ ہمیں اس سے پتہ نہیں چلتا مصرح قرآن نے دعا کرتا ہے کہ اس میں تبیان ہے ہر چیز کی تبیان ہے پھر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو نظر نہیں آتی ہر چیز کے بیان الجیورہ پڑھتے ہیں مصرح مات پڑھتے ہیں وہ تاریخ پڑھتے ہیں وہ قرآن میں اس کو نہیں ملتا بہت ساری شریع مسائل قرآن مجید میں نہیں ملتا وہ آلان کیا کہتا ہے کہ تبیان ہے لے کل اشہ تو حضرت امام محمد وآخر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے عمدن ایسا کیا ہے قرآن مجید کو کہ انسان اگر اس میں تدبر کرے تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب جو اس کے ساتھ اس کا معلم ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ چلے جائیں جو قرآن کے امین ہیں جو قرآن کے وحی کے امانتدار ہیں وحی کے خازن ہیں اس کے دروازے پہ چلیں تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح عمدن کیا قرآن مجید میں ایسے چیزیں رکھی ہیں قرآن مجید میں کہ لوگوں کو پتہ ہو یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے سمجھنے کے لیے اس طرح نہیں کہا تم کتاب پکڑھے سمجھ جاؤ گے نہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ جن لوگوں سے قرآن خطاب ہے اور جو قرآن کے شریک ہے جو سقل ہیں قرآن کے ساتھ شریک قرآن ہے ان کے در پہ اپنے آپ کو محتاج سمجھیں لوگ میں وہ حدیث آپ کو دکھا ہوں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں میں وہ حدیث تنکالوں گا دکھا ہوں گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے کتاب المحاسن لے احمد بن محمد بن خالد برقی اس میں یہ حدیث ہے حضرت صفحہ نمبر ہے یہ دو سو اڈسٹھ یہ حدیث ہے حضرت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے کہا امام باقر علیہ السلام سے میں نے غلطی کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیئن بعبعد من قلوب الرجال من تفسیر القرآن لوگوں کے دلوں سے وہ چیز دورتر مخفیتر وشیدتر تفسیر القرآن سے کچھ بھی نہیں ہے وفی ذالک قرآن کی تفسیر میں تمام خلائق سرگردان ہیں مگر کچھ لوگ جن کو اللہ نے چاہا کہ یہ سرگردان نہ ہو ان میں کوئی پریشانی نہ ہو وَإِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ بِتَعْمِيَتِهِ فِي ذالِكَ اَنْ يَنْتَهُ إِلَى بَابِهِ وَصِرَاتِهِ اللہ تعالیٰ نے عمدن قرآن مجید کو پوشیدہ رکھا قرآن مجید کو معمار رکھا اللہ تعالیٰ نے عمدن قرآن مجید کو ایسا بیان کیا ہے لوگ اس میں تدبر تو کرتے ہیں الفاظ تو اس کو سمجھ آجاتی ہے کچھ سمجھ آجاتی ہے کچھ سمجھ نہیں آجاتی ہے لیکن اس کے سب معنی پتہ چل جاتا ہے انسان کو اس سے مراد کیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے یہ لوگوں کو کسی نہیں سمجھ آجاتی ہے اللہ تعالیٰ نے عمدن ایسا کیا ہے تاکہ لوگ اَنْ يَنْتَهُ إِلَى بَابِ تاکہ لوگ اللہ کی دروازے کی طرف چلیں وَصِرَاتِ اللہ کی سرَاتِ کی طرف جائیں وَيَعْبُدُوا وَيَنْتَهُ فِي قَوْلِهِ الَا تَاعَةِ الْقَوَامِ بِكِتَابِ تاکہ اللہ کی اقوال کو سمجھنے کے لیے اس شخص کے پاس چلا جائیں تو جو کتاب کا قیم ہے کتاب کا قوام ہے کتاب کا خازن ہے وَالنَّاتِقِينَ عَنْ عَمْرَ وہ جو قرآنِ مجید کا ناطق اسپوکس پہن ہے اس کے پاس چلے جائیں اللہ تعالیٰ نے عمدن ایسا کیا اور وہ صرف اہل بیت علیہ السلام یہ مزید کوئی سوال ہے جی جی آگا اور تیسرا سوال یہ ہے کہ فیرون جو تھا وہ ظالم تھا اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اس کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اس کو پھر عبرت کا نشان بنایا فیرون کو اسی طرح نمرود حضرت عبن عیم علیہ السلام کی مخالفت کی وہ عبرت کا وہاں نشان بنا لوت علیہ السلام ان کی قوم نے اور ان کی خاتون نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا نہیں کیا تو اللہ نے ان کو بھی عبرت کا نشان بنایا اسی طرح اگر ہم دیگر کفار کو دیکھیں جو بڑے بڑے گزرے ہیں وہ سب عبرت کا نشان بنے ہیں لیکن ان میں کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا جو کلمہ گو ہو جو انبیاء کرام علیہ السلام کے جنب وہ کلمہ پڑھتا ہو لیکن اس سے پہلے بھی جو نا قرآن کریم میں آیا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے لوگوں تھے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر دیتے تھے اس کے بوجود ایک یزید بھی ہے اسلام میں ایک داخل ہوا تھا پلید یہ کلمہ گو بھی ہے یہ بہت بڑا فاسق اور فاجر ہے اس نے وہ بڑے بڑے جرائم کی ہیں جو تمام جرائم سے اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اس کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بنائے گی اس کی وجہ کیا یا اس میں کیا حکمت ہے تو سب ظالمین کو اللہ تعالیٰ نے سب ظالمین پہ عذاب نازل نہیں کیا نا اس طرح نہیں ہے کہ جتنے ظالم ہیں انہوں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی موہ سے مر رہے ہیں دنیا میں فرعون بھی ایک آدمی نہیں تھے نا فرعون بھی بہت سارے تھے یہ فرعون جو ہے ایک لقب ہے فرعون نام نہیں یہ لقب ایک ٹائٹل ہے ایک فرعون فرائنہ میں سے ایک فرعون ہے جو غرق وہاں باقیہ فرعون تو بچیتے ہیں باقیہ فرعون بچیتے ہیں تو اس طرح بہت ایک اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فمحل کافرین امحلہم رویدہ کافرین کو تم بھی محلت دے دوں میں بھی محلت دے دیتا ہوں ان کو محلت دے دیتا ہوں تاکہ یہ مزید گناہ کریں تاکہ ان پہ مزید حجت تمام ہوں اور یہ کہنا کہ یزید کو اللہ تعالیٰ نے محلت دی محلت بھی نہیں دیا نا وہ جوانی میں مر گیا یزید یزید کے مرنے کا وقت نہیں تھا یزید جب خلیفہ بنا اس کے عمر کچھ تیس برس کچھ ہے اس نے چار سال حکومت کیا اس کے بعد وہ جو ہے مر گیا وہ یہ بھی کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا عمر نہیں کٹا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا عمر کٹا ہے دنیا میں بہت سارے ظالم ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوتے تھے جو اپنی طبیعی موت مرے انہوں مرے اس طرح نہیں مثلا ان کے وہ یعنی مکہ کے جو سردار ہوتے تھے بڑے بڑے وہ ان پہ اللہ کی عذاب آئی ہے اس طرح نہیں جو گالی دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ان میں یہ تھے کہ جنگوں میں مرے بعض ان وہ طبیعی موت میں مرے اپنی موت سے مرے بہت طرح مثلا ابو لہب جو مرا ہے جس طرح مرانا ہم نے طبیعی موت اس طرح تو اللہ کا تری خکار نہیں ہے جو گناہ کرتا ہے جو بہت زیادہ ظلم کرتا حتماً اس پہ عذاب بھی نازل ہوتا ہے اسی دنیا میں اللہ تعالی کوئی جلدی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کی حکومت سے کوئی باگ تو نہیں سکتا اللہ کی بادشاہت سے کوئی جی سر صحیح آگر ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس سال کے طور پر ابھی ہم جتنے بھی حسنہ شریعہ لوگ ہیں فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں ہمارا یہ عقید ہے کہ ہم امام کی نصرت کریں امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کریں ہم سب کا ہے یعنی کہ ان کے مدد ان کے طریقے پر چلیں کوئی جس طریقے پر بہت سا ایسا نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ہم کریکٹ ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم زیرو پرسنٹ پر کڑے ہوئے ہیں اچھے برے عمال تو سب ہی کر رہے ہیں نا تو اگر ایک شخص ہے وہ اپنے دل میں یعنی پوری کوشش کر رہے کہ امام کی میں نصرت کروں اور امام کی لشکر کہ میں شاملون کی نصرت کر پاؤں لیکن اگر اسی سوچ کے ساتھ وہ مر جاتا ہے جبکہ ظہور امام سے قبل یعنی امام علیہ السلام ظہور نہیں فرماتے ہیں اس سے پہلے وہ اگر مر جاتا ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب امام علی مقام علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ شخص جس کے دل میں یہ تمنا ہوگی کہ وہ امام کے نصرت کرتا تو وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا کیا یہ حقیقت ہے اس کا تعلق ہے حقیقت کے ساتھ جی جی بالکل بالکل بہت سار روایات میں یعنی یہ حقیقت بات ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہوگا اور امام کی لشکر میں شامل ہوگا جی 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 بہت سار ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا کیا تاکہ وہ جن کو بہت تمنا تھی کہ امام علیہ السلام کے نصرت کرے ہیں ان کے لشکر میں شامل ہو جیا جی اسی کے ساتھ ایک اور اٹیچ ہے سوال کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جائے وہ منتقیب المہدی ہیں یعنی کہ وہ تمام معصومین علیہ السلام پر تمام کیے جانے والے مظالم کا بدلہ لیں گے ٹھیک اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جب امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے تو وہ تمام ظالموں کا بدلہ تو لے لیں گے لیکن پھر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو یہودی عورت جو پتھر مارے گی پھر ان کا بدلہ کون لے گا ان کا ان کا وہ یہ رجعت کے مسائل میں ہے بھئی یہ رجعت کے مسائل یہ شیعہ عمری کے اختلاف کے مسائل آپ نہیں پوچھا ہے رجعت کے کتابوں میں لکھا ہے یہ باتیں ٹھیک ہے نا آپ جوہاں شیعہ پروگرام میں آ جائیں تینکیو سر اللہ کو جزائیں خیر دے